السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گردے ہمارے جسم میں ایک بہت ہی اہم کرداد ادا کرتے ہیں یہ آپ کی خون کو فلٹر کرتے ہیں جسم سے فضلہ کو دور کرتے ہیں جسم کے سیارے توازن کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسم میں الیکٹرو لائٹس کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کا خون آپ کے گردوں سے دن میں چالیس بار گزرتا ہے اسی لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گردوں کو دیکھ بال کریں اور صحت مندانہ طریقوں کا انتخاب کر کے ان کی صحت کی حفاظت کریں لیکن ہم اپنی ترز زندگی اور خراب عادتوں کی وجہ سے دن بہ دن اپنے گردوں کی صحت کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ عادتیں خاموش قاتل کی طرح اندر ہی اندر ہمارے گردوں کو ختم کر رہی ہیں تاہم وہ کونسی عادتیں ہیں اور ان عادتوں سے کیسے جان چھڑائی جائے آئیے جانتے ہیں گردوں کی صحت کو بگاڑنے والی نقصان دے عادتیں پین کلر کا استعمال یہ بات شاید آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی کہ درد ہو تو پین کلر کا استعمال نہ کرو ورنہ گردے خراب ہو جائیں گے یہ پین کلر آپ کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں لیکن یہ آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں آپ کو درد کش ادویات کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے آپ کے گردے براہ راست متاثر ہوتے ہیں نمک کا استعمال نمک کا استعمال جہاں بلڈ پریشر کی مریضوں کے لئے خطرناک ہے وہیں یہ گردوں کی صحت کے لئے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے ماہرین کے مطابق وہ گزائیں جن میں نمک یا سوڈیم کی مداز زیادہ ہوتی ہے وہ نہ صرف بلڈ پریشر کی سطح کو بڑھاتے ہیں بلکہ آپ کی گردوں کو بھی متاثر کرتے ہیں اس کے بجائے آپ دیگر جڑی بوٹیوں اور مسالے شامل کر سکتے ہیں جو آپ کی ڈش کی ذائقے کو بڑھا سکیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پروسسٹ فوڈز میں سوڈیم اور فوسفورس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو گردے کے مسائل ہیں تو آپ کو پروسسٹ شدہ کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے پیاروں کو بھی پروسسٹ فوڈز سے دور رکھیں پانی کا استعمال انسانی جسم کا ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اسی لئے بار بار ماہرین کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے کیونکہ گردوں کا کام ہے کہ وہ جسم سے خون کو فلٹر کرے اور اس کے لئے گردوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈریٹ رہنا آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے یہی نہیں بلکہ پانی کا زیادہ استعمال گردے کی پتری سے بچنے میں بھی مدد کرتا ہے گردے کی بیماریوں سے بچنے کے لئے تین سے چار لیٹر پانی کا استعمال یقین ہی بنائیں نیند صحت مند زندگی اور خوشگوار زندگی کے لئے نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے نیند آپ کے جسم کو جوان بنانے میں مدد کرتی ہے نیند آپ کی مجموعی صحت کے لئے اہم ہے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق گردوں کی کارکردگی نیند کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے نیند 24 گھنٹے تک گردے کے کام کے بوجھ کو مربوط کرنے میں مدد کرتی ہے اسی لئے صحت مند گردوں کے لئے اور گردوں کی بہترین کارکردگی کے لئے نیند پورا ہونا بے حد ضروری ہے چینی کا استعمال ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چینی کی استعمال سے صرف شگر ہی بڑھتی ہے اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زیادہ چینی کا استعمال گردوں کی صحت پر بھی موثر اثرات پیدا کرتا ہے کھانے میں بہت زیادہ چینی ڈائیویٹیز ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہے جو کہ ساتھ ساتھ آپ کے گردوں کے کام کو متاثر کر سکتی ہے سگریٹ نوشی گردوں کی صحت کی بات ہو اور سگریٹ نوشی کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ سگریٹ نوشی پوری جسمانی صحت کے ساتھ سب سے زیادہ گردوں کے صحت کو متاثر کرتی ہے سگریٹ نوشی کے باعث گردوں میں زہریلا مواد بھر جاتا ہے اور گردے خراب ہو جاتے ہیں سگریٹ نوشی کینسر میں بھی مبتلا کرتی ہے اگر آپ کو اپنی زندگی سے محبت ہے تو سگریٹ نوشی ترک کر دیں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ گردے ہمارے جسم کے فاضل مواد کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ خود گردوں کی صفائی رکھنی ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو بلند فشار خون، ڈائیوٹیز یا شریانوں میں کھنچاؤ کا مرض ہے تو ممکنہ طور پر آپ کو گردے کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اسی لئے گردوں کی صحت کا خیال رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے گردوں کی صحت یابی پر انسانی صحت بلکہ پوری زندگی کا دعوہ مدار ہوتا ہے لہٰذا اس کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ اپنی ظاہری خوبصورتی کا رکھتے ہیں ہم آپ کو چند ایسی لزائیں بتاتے ہیں جو آپ کے گردوں اور آپ کو تکلیف سے محفوظ رکھنے میں مدد کریں گی گردوں کو صاف رکھنے والی غزائیں پتوں والی سبزیاں ہماری ماں اتنی محبت اور چاہ سے ہمارے لئے ہرے پتوں والی سبزیاں بکاتی ہیں لیکن ہم ناک چڑھاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ ہرے پتوں والی سبزیاں ویٹیمن سی اور کے سے بھرپور ہوتی ہیں یہ ویٹیمن ہمارے بلڈ شگر کو کنٹرول کرتے ہیں سے گردوں پر دباؤ کم ہوتا ہے پتوں والی سبزیاں بازار میں بکستر تستیاب ہوتی ہیں کوشش کریں کہ آپ روزانہ پتوں والی سبزیاں پکایا کریں یا سلات کے طور پر کھائیں خلدی جسم میں ہونے والی سوزش اور جلن یعنی انفلمیشن کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک گردوں کی بیماری بھی ہے جسم کو انفلمیشن سے پاک اور گردوں کو صاف رکھنے کے لیے آپ کو خلدی کے موزوں مقدار کو اپنی خوراق کا حصہ بنانا ہوگا خلدی میں کرکیومن ہوتا ہے جس میں انفلمیشن کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے خلدی کو چاول، سالن، ڈالوں، سبزیاں یہاں تک کہ موٹھیز میں بھی اس کو شامل کیجئے گردوں کو آرام پہنچائیے سیب روزانہ ایک سیب صرف ڈاکٹر کو ہی دور نہیں رکھتا بلکہ گردوں کو بھی مزر اجاز سے پاک رکھتا ہے سیب میں موجود فائبرز زہریل مواد یعنی ٹاکسنز کو جذب کرتا ہے جس سے گردے کو کچھ خاص محنت نہیں کرنی پڑتی کے علاوہ سیب نظام حازمہ کے راستوں یعنی آنتوں میں ہونے والی انفلمیشن کو بھی کام کرتا ہے لیسن آپ کے گردوں کی صحت کے سب سے بڑے دشمن زہریل مواد یعنی ٹاکسنز اور انفلمیشن ہیں لیسن ان دونوں کو دور رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے لیسن میں الیسین ہوتا ہے جو زبردست قسم کی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات رکھتا ہے یہ دونوں خصوصیات گردوں اور بلڈ پریشر کے لیے بہت فائر مند ہوتی ہیں اس لیے گھر میں کوئی بھی کھانا تیار کریں اس میں لیسن سے دور ڈالیں زیتون کا تیل آلیب آئل یعنی زیتون کا تیل آپ کی تمام طرح صحت کے ساتھ گردوں کو تندرست رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے زیتون کا تیل آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے پتری کی وجہ سے ہونے والے درد میں رہا دیتا ہے اور انفلمیشن میں کمی لاتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیتون کا تیل بہ آسانی دستیاب ہے اگر آپ ایکسٹرا ورجن اوائل بغیر ریفائن کیا ہوا زیتون کا تیل استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہیں لیمو کا رس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے پتری سے محفوظ رہیں تو آپ کوئی لیمو سے دوستی کرنے پڑے گی لیمو کا رس آپ کے سٹریٹ لیول یعنی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے اور خون میں فوسفورز کی تعداد بڑھ جانے سے گردے میں پیدا ہونے والی خرابی کو رفع کرنے کے عمل میں اضافہ کرتا ہے روزانہ لیمو کے دست کا استعمال آپ کے گردوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صحت مند رکھنے میں اپنا ثانی نحیر رکھتا ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی